السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لو جی گائید یہاں سے ہماری منڈی کا سفر سٹارٹ ہوا تھا جد و جہت کوششیں انتک میند صدی صدی الفاظ جی کماتے زلالت سٹارٹ ہو جیسی اتنوں ساٹھی جیسی اتنوں شروع ہوئی سی باقی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو سٹارٹ ہوا تھے یہاں سے ہم نے ریٹ لینا شروع کیے ریٹ لیتے لیتے تھے ہم چار دوست تھے ایک ہمارے ساتھ پیر صاحب تھے اور تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ چوش صاحب تھے یہاں چوش صاحب کے جو ہے نا وہ لائک پیس پہ پکڑے نے سنگ پرو دیا تھا تو تھورا سا شوگل ملا یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا ہمارا میرے آواز کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ پہ آواز آئے گی نا آپ کو یہ بابا جی کی ہے یہ بابا جی پیر صاحب جو ہمارے ساتھ گیا تھا جو نے ہمیں کالا شکا کوئی کی منڈی زل کے لیتے وہ بھی ایک ندر سٹوڑی ہے وہ فری ہوکے نا کسی دن دو میں ایک ولوگ بناوں گا تو اس میں آپ کو وہ سٹوڑی بھی سناؤں گا یہاں پہ چوش صاحب جو ہیں وہ نا تھوڑا ایکسپرٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے اور دانتوں کا جو ہیں نا وہ ماہنہ کر رہے تھے جیسے چوش صاحب نے دنٹل کالیج سے دنٹسٹ کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے اصل بندہ وہ پیچھے جو ہے نا وہ چھوٹا چودری جو ہے چودری شیرو جو ہے اصل بندہ وہ جو ہیں نا میند کر رہا تھا چون چون کے دانے وہ نکالتا تھا ہم فیلال یہاں پہ شوگل میں بڑے ہوئے تھے یہاں پہ جوش صاحب ڈاکٹر رمیز شیخ سی جو ہے نا وہ سیکنڈ اپینین لیتے ہوئے بکری کے دانتوں کی کیوٹی کے بارے میں چاہ رہا تھا مجھے وائس آف ورڈ نہ کرنی پڑے ہم اردو میں ہی جو ہے نا وہ ویلوگنگ کریں لیکن جوش صاحب جو ہے نا ان کو وخری چیز جو ہے نا وہ تنگ کرتی ہے تو ان کی پنجابی کنٹرول نہیں ہوتی لہٰذا مجھے وائس آف ور کرنی ہی پڑی میند کرنی ہی پڑی اس ویڈیو کے پر بہت زیادہ یہ سینگو والا جو ہے نا لٹو والا بکرا مجھے پسند آیا تھا لیکن یہ دانتوں میں آٹھ تھا تو نہیں لیا آگے پتھان صاحب سے آپ کو دکھاتے نہیں دانے کھلا آٹھ دانے کھلا آٹھ لانگے باہت ہزار بے باہت ہزار نہیں سمجھانا نہیں بہت ہزار نہیں 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 خانصب آپ کا آخری کیا ہے نہیں کوئی ہزار پندرہ سو دو دار کسر ہے تو نکال لو بھائی نے آپ کو پنتالیس کا ہے میں آپ کو کہہ جاتا ہوں ساڑھے چھالیسے لے لو پچاس پچھوں چھوٹا چھوٹا ہے گارڈن نہیں ہے پچاس پچھ بن چکیوہل ہے بھائی آپ کا مرضی ہے آپ کا مرضی ہے چلو کوئی نہیں آگے آج صبح کے پہنے پانچ بچے کا ٹائم تھا اور یہ دیکھ کے جو ہے نا میں دنگ رہ گیا ٹیلنٹ پاکستانی قوم کا ایسا جھگاڑ کرتے ہیں میں کہ تم تبائی کر دیتے ہیں پتہ نہیں ترقی کیوں نہیں کر پاڑے میں لگتا ہے چلا شریکہ نے تبید کر آئے نہیں ہم سائے نے تبید کر آئے نے جیسے ساڑھی ترقی رکھی ترقی کس نے بان دیتی ہے ا acompao talented is candy لو جی سباب آشے بارش نے یاد کرا دیا وہ نے ریا آ آ آ اة اس آج něرگس کی یاد آئی دل کر رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بیک آتا جھو ہے نا وہ ٹھمکا دیکھنے کو ملے لیکن یہ بکرہ منڈی تھی ڈائمنڈ منڈی نہیں تھی اس لیے ہمیں صرف بکروں سے وپاری اوک کو ہی پیڑی بیڑی شکلیں دیکھ کے کام چلنا پڑا با ساڑی پیڑی پاریوں کی فل لگی پڑی ہے اگر میں شوٹ الفاظ میں کہوں تو بلاسٹ ہوئی پڑی ہے پاری اس ٹیمپ بہت زیادہ پریشان ہوئے پڑے ہیں لیکن ریٹ نہیں کم کر رہے جیسے بارش آسمانوں سے زمین کو چھو رہی تھی تو ریٹ جو ہیں وہ زمین سے آسمانوں کو چھو رہی تھی پاری بعد نہیں تھے آرے پاری گئے رہے تھے کہ نہیں آج ہی بار آنی کھاتا ایک سودا ہوا بھی یہاں پہ لیکن وہ پھر بدمزگی ہو گئی ہے تو اس کے لئے سے کینسل ہو گیا لینے جی بارش کی جاتے جاتے جو ہے ہمیں ایک سوگات دے دی لیکن فائنلی ہم نے جو ہے نا وہ الحمدللہ پرچیزنگ کر لی اللہ پاک نے ہمیں قربانی کے لئے جانور جو ہیں وہ دلوا دی گئے منڈی سے ہم نے ٹوٹل سات جانور لیے جن میں چار ترکی دنبے اور تین یہ بکڑے تھے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے اللہ پاک قبول کرے بڑے پیارے تھے براؤن والا بکڑا تو میرے فیوریٹ تھا اسے داد میری بڑی جو اینا ٹیچمنٹ ہو گئی یہ اس کا طریقہ تھا جی اپنے طرف ٹینشن لینے کا یہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا کہ دیکھتا ہے ساتھ دیکھتا رہتا تھا کہ بندہ خود آ کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا یہ جی کالا بکڑا نوابوں کا بچہ تھا یہ کسی نواب ابن نواب خاندان سے اس کا تعلق تھا بلیک پینثر نام اس کا میرے بیٹے نے اس نے ڈالا ہوا تھا یہ جناب اس نے زمین پر نہیں بیٹھنا یہ پیٹ زمین تھے نہیں لگتے سی تو منجی تھی چڑھ کے انہیں جانا ہوتی براجمان ہو کے بینا انہیں سارے انہوں نے اگل آ کے رکھیا سی بڑا تنگ کرتا سی لیکن ہے بڑا معاشرہ سونا یہ دیکھیں جی یہ پیار لینے کے لیے خود ہی آجاتا تھا لادیاں شاڑیاں اس کی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی تھی یہاں سے خارشیں خورشیں کرو جی کھیلو اس کے ساتھ لیکن اس ٹائم تک جو ہے نا وہ صبح منڈی پھیڑ کے ان کی پر چیزنگ کرنے کے بعد اپنی باس ہوئی پڑی تھی تو میں نے بس آگے ان کو پٹھے چھٹے ڈالے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا تھا جو ہے نا وہ ٹائم سپینڈ کیا اور پھر وستر پہ ڈپٹی ہونے کے لیے نکل گیا ہوں میں آئے ہوئے یہ بڑا پیارا پکڑا تھا بڑا فوٹو جانیک وہ بڑا کیمرہ لبر تھا بس جی اب یہاں سے میں ولوگ کر کے ستام کروں گا اللہ حافظ